بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج یکم جولائی بروز جمعیرات کی تازہ ترین موسمی رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں جس میں خوش خبری ہے گرمی کے جانے کی اور موسم کی بہتری کی ناظرین ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو موسم کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اسی طرح آپ کو ملتی رہا کرے گی آج یکمیرات کے دن ملک کے بیشتر لاکھوں میں موسم گرم اور خوشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا تاہم بلائی خبر پختونخواہ کشمیر گلگت بلتستان اسلام آباد اور خطہ پوٹوہار میں چند مقامات پر گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے ملک کے بیشتر لاکھوں میں موسم گرم اور خوشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا ہے تاہم کلام میں ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور سب سے زیادہ گرمی سبی میں فورٹی نائن اور دادو میں فورٹی ایٹ رہی جبکہ جیکب آباد بکھر اور دیرہ اسماعیل خان میں فورٹی سیون درجہ حرارت رہا ہے ناظرین موسمیات کی بتائی گئی خوشخبری کے مطابق انشاءاللہ تعالی آج رات یا کل دو جولائی سے باقاعدہ سے بارشوں کا ایک نیا سسٹم ملک میں داخل ہوگا جس کی وجہ سے موسم میں کافی حد تک بہتری ہوگی اور بارش کے ملک بھر میں چانسز بنیں گے جس کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ آپ کو جلد دیں گے آج کے موسم کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو صوبہ پنجاب کے بیشتر ازلہ میں موسم گرم و خوشک رہے گا تاہم دیرہ غازی خان لیہ خطہ پوٹوہار میں گردالو دھوائیں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی پیشنگ ہوئی ہے خیبر پختونخواہ کا احوال دیکھتے ہیں تو آج جمعیرات کے دن صوبہ کے بیشتر وستی اور جنوبی ازلہ میں موسم شدید گرم و خوشک رہے گا تاہم دیر کوہستان منسہرہ سوات اور چترال میں گرد چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے اسلام آباد کو دیکھتے ہیں تو جو صورتحال اسلام آباد کی ہے اس میں موسم شدید گرم و خوشک رہے گا تاہم شام اور رات کو آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے صوبہ بلوچستان میں آج جمعیرات کے دن بیشتر ازلہ میں موسم گرم رہے گا تاہم شام اور رات میں بارخان اور ملہکہ علاقوں میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی پیشنگ ہوئی کی جا رہی ہے گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اسی طرح کی صورتحال کشمیر کی بھی ہے اگر ذکر کرتے ہیں ناظرین صوبہ سندھ کا تو آج جمعیرات کے دن صوبہ کے بیشتر بلائی اور وستی ازلہ میں موسم شدید گرم اور خوشک رہے گا اسی طرح سے کراچی میں بھی کل کی نسبت بادلوں کا سلسلہ زیادہ بنا ہوا ہے دھوب کم ہے اور امید ہے کہ کراچی کے موسم میں بھی بہتری آنی ہے تو یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور اللہ کرے کہ جو موسمیات نے پیشنگوئی کی ہے کہ آج گرمی کا آخری دن ہوگا اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آفیت والے موسم اتا کرے اجازت دیجئے اللہ حافظ